جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا وہ طریق کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے میں دوبارہ رپیٹ کہتا ہوں وہ شرم و حیاء کے ساتھ سیالکوڑی طریق کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے اس کے بعد ہمارے گروں میں خاجہ حصہ اٹھ کر کھہ دے اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے بیٹا میرے حلقے میں لیکشن میں خاجہ آصف اور میرے پر پورے پاکستان کی نظریں تھی اور باہر کے تمام جو جتنے کنٹس اوور سیٹ پاکستانی ہیں ان کی نظریں تھی شہر سیالکوڑ میں میں نے خاجہ آصف کو بری طرح شکس دی ہے بری طرح پورا سیالکوڑ کا پینل جیتا ہوا ہے باری اکسریت سے خاجہ آصف کو میرے ثرو آپ کو پیغام ہے کہ شہر سیالکوڑ کے غیرت مند لوگوں نے انہے قطر ریانہ ڈارکو ایمنے کیا اور آپ فورٹی سیون فارم لے کے ادھر قرآن کا حلف اٹھا کے بیٹھنے ہیں لائے وہ فورٹی فائی فارم جو اصل میرے پاس مجود ہے میں حاجہ آصف کو پیغام دینا چاہتی ہوں لائے آپ بھی اپنے فورٹی فائی فارم ساری دنیا چاہتی ہے اصلی اور نقلی فورٹی فائی فارم میں فرق تو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ میں عمرانہ کے ساتھ ڈٹی ہوں ڈٹی رہوں گی میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کے لیے تیار ہوں میرا پیغام ہے ڈرائے ماتہ میں نام ڈرنے والوں سے خوف کے بطا ہمیں توڑ دی ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے اسے ہماری مداد کرو پاکستان تباہ ہو رہے یہ انٹرویو تھا آپ سن لیں کیا ایک وزیر ایک غیرت بھی ہوتی ہے آپ جب تک اس ملک کا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے دبائی کس کا ہے اس دن میں ڈراما ایک دیکھ رہا تھا افتخار ٹھاکڑے کس نہیں خوبصور بات کی کہا نا یہ دبائی اپنا ہو گیا ساڑھا دبائی ساڑھا ہے اور چاک لے کے گیا اے بھی پاکستانی دک آ رہے اے بھی پاکستان دک آ رہے اے بھی پاکستان دک آ رہے اور ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی پیسہ لوٹ کا باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک اور دوسرے آپ کو کردہ دیں گے کیا آپ نے میری ماں کو پاکستان میرا میری ماں ہے مادرے وطن ہے اس کو بیکاری بنا دیا ہے کہ آپ میں سے کوئی ملزز آدمی باہر کھڑو کر چونک میں بھیک مانگنا چاہے گا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے وہ تو چار سال کے لیے آیا تھا عمران خواہ تو چار سے آیا تھا کرونا میں معایشت کہاں گئی دنیا آج بھی میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو تیس کو بارک عوام کی واض کو مت کچلو عوام نے منڈیٹ دیا ہے کھڑے وکڑے میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں فارم فارٹی سیمن کی پیداوار ہیں اور فارم فارٹی سیمن کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں کیسے ان پہ کون یقین کرے گا ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا میں آخر میں تین تجویرے رکھنا چاہتا ہوں خدا راہ اس ملک لیے سوچیں ہمارا آج نوجوان طب کا کیوں باہر بھاگ رہے ہیں میرے حقے کے تین جوان یہاں ایران جاتے ہیں وہاں گواہ آتے ہیں ان کے ہاتھ کٹ کر رنسم مانگتے ہیں اسی اسی لاکھر بیا وہ بچارے کیا کرے یہاں روزگار نہیں ہے یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں وہ کوئی شرم یہاں نہیں ہے پاکستان آج بھی میں یہاں اس حسن میں کہہ رہا ہوں یہ لائیں حکمان پیسہ باہر سے لائیں ایک کردہ اتر جائے گا اور سپیکر صاحب جب تک ہم اپنا دشون جسو انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لون مار کر بار پیسہ نہیں لڑ جاتے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لکھ کر دینا پڑتا ہے ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں بھیک مانگتے ہیں دونسوں سے کہاں تک یہ مورد کوئی بکاری کی بھی کوئی کرز کوئی کرز لے کر گھر چالتے ہیں نوجوانوں کو سر سپیکر صاحب میٹرک تک کمز کم ہونر کوئی سپیشلیزیشن اس کو اچھے سپیسیفک ٹریننگ دیں اس کو ہونر سکھائیں کمز کم وہ گریجیویشن کر کے نوکری کے لیے دربزہ نہ ہو کوئی کام تو کریں ہمیں سکیل والے لوگ چاہیئے زراعت میں بچ میں سے سن رہا ہوں کہ زری ملک ہے جہاں اللہ نے سارے سیزن رکھے ہوئے ہیں بہترین سیریل ہے ہوتا ہے اس ملک میں کہتا سکتا ہے اس ملک میں گندمی چھاٹ اور ہم نے کیا حصر کیا اور ابھی بھی شرم یہاں نہیں ہے جو پانچ عرب رکھا ہے وہ پتا کس کے لیے رکھا ہے سننے ایک میں گزارش ہے دس منٹ تہہر ہوا تھا آپ کا گیارہ منٹ سے اوپر ہو گیا ہے وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو نوجوان کو ہونرس کھانا ہوگا آئی ٹی آئی ٹی میں میں بجٹ پڑ رہا تھا ایک ایسی راجاتے پچیس عرب رکھتی ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے ہمیں آئی ٹی کو ترقی دینے ہوگی اس پہ لوگوں کو لانا گا اور زراد جب تک آپ زراد کو ترقی نہیں دیں گے صحیح معنوں میں کسان کو معافظہ نہیں دیں ملک ترقی نہیں آخر میں ایک شیر کے ساتھ آپ سے جانا ہوں خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے اس نظامِ ذر کو اب برباد ہونا چاہیے گمان تم کو کہ رسہ کھو رہے ہیں یقیم مجھ کے ہم منزل کھو رہے ہیں کٹ رہا ہے کہ یقیم مجھ کو کہ رسہ کھو رہے ہیں کٹ رہا ہے یقیم مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سنی نو میں بہانہ تھا عمران ہان نشانہ تھا ناظرین سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ جو کہ عمر ڈار اور عثمان ڈار کی والدہ ہیں ان کی فیملی پر جس طرح کے ظلم کیے گئے وہ کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں سیالکوٹ کی تاریخ میں جو بدترین دھاندلی ہوئی ناظرین خواجہ آصف صاحب جو کہ ہارے ہوئے تھے فارم پنتالیس کے مطابق لیکن ان کی ہار کو جیت میں تبدیل کر دیا گیا فارم سنتالیس میں اور جو جیتی ہوئی امیدوارتی عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار صاحبہ ان کو ہرا دیا گیا جبکہ فارم پنتالیس کے مطابق ریحانہ ڈار نے خواجہ آصف کو بدترین شکست دی تھی ناظرین اس فیملی نے جو بدترین ظلم ان کے ساتھ ہوئے تاریخ میں سیاہ دن تھے ناظرین جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی ہاندان پر گزرے بہت ظلم ہوئے ان کی فیملی کے ساتھ لیکن پھر بھی یہ ڈٹ کر عمران حان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ناظرین یہ تو آپ نے ویڈیو دیکھی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے دیں اگلی ویڈیو کی ناظرین موسیقی